دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان دھاکڑ خبر نے سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ انب گو سوامی کو اس کے گھر سے ممبئی پولیس نے گرفتار کر لیا دن نکلتے ہی صبح ساڑے چھہیں بجے ممبئی پولیس نے اس کی گرفتاری کر لیا اب تو وہ تصویریں اے این آئی نیوز ایجنسی نے بھی جاری کر دی ہیں یہ اس بات کا پرمان ہے کہ میڈیا کو کوریج کرنے پر روک لگائی گئی تھی یہ آروب جھوٹا ثابت ہو گیا ہے ارنب گو سوامی کے چینل ریپبلک ٹی وی اور ریپبلک بھارت کا اپنے طریقے سے وہ الگ تصویریں دکھائی رہا ہے دونوں تصویروں یعنی کہ نیوز ایجنسی اے این آ کلابہ ریپبلک بھارت ریپبلک ٹی وی کی تصویریں دیکھ کر صاف لگتا ہے کہ کس طریقے سے پولیس اور ارنب گو سوامی کے بیچ میں گرفتاری کے وقت نوک جھوک ہو رہی ہے وہ گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ گرفتار ہونے سے بچ رہے ہیں آروب لگا رہے ہیں کہ مجھے پیٹ رہے ہیں مجھے مار رہے ہیں میرے بچوں کو پیٹ رہے ہیں میرے ساتھ ساسور کو پیٹ رہے ہیں تمام طریقے کی چیزیں وہ اس میں بول رہے ہیں یعنی کہ ریکوڈنگ وہاں ہو ر رہی تھی کیمرے وہاں چل رہے تھے کسی کو روکا نہیں جا رہا تھا یہ آروب سرسر جھوٹا لیکن ایک سوال جس پر کوئی بات نہیں کی جاری ہے کہ آخر کس ماملے میں انہم گوشوامی کی گرفتاری ہوئی ہے اور اب جا کر کیوں ہوئی ہے جب دوہزار اٹھارہ کا ماملہ ریپبلک ٹی وی کہہ رہا ہے کہ تھا اور جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کلوزار ریپورٹ لگ گئی ہے یعنی کہ وہ بند ہو گیا تو اس میں کیوں گرفتاری ہو رہی ہے تو سوال دو کھڑے ہو جاتے ہیں پہلا یہ کہ دوہزار اٹھارہ کا ماملہ کیا ہے دوسرا یہ دوہزار اٹھارہ کے ماملے میں جو بند ہو چکا ہے اس میں گرفتاری کیسے ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے تو ان دونوں سوال پہ روشن ڈالنے کی کوشش کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کے سامنے اور رکھ دیتے ہیں بہت سارے پینلسٹ کو فون پہ جوڑ کے ویڈیو کال کے ذریعے جوڑ کے پورے معاملے کو ایسے بتانے کی کوشش کر رہا ہے ریپبلک بھارت ریپبلک ٹی وی کے جیسے مہاراست میں آپ آت کال چل رہا ہے اور اب جو لوگ ہیں میڈیا والے وہ بول کیوں نہیں رہے ہیں انب گو سوامی کے ساتھ میں یہ مددہ لگتار اٹھا رہا ہے لیکن ان سوالوں کے جواب نہیں دے رہا بھائی ہے دو آزار اٹھار میں کیس کیا تھا دو آزار اٹھار کا کیس جب بند ہو گیا تو ڈہوزار بیس میں کیوں ہوئی ہم نے ممبای پلیس کا ٹوٹر کھنگالے کی کوشش کی ماہ پر بھی ایسا کچھ نہیں ملا تو ہم نے وہاں کے پلیس کمیشنر پرمبیر سنگھ کا ٹوٹر کھنگالے کی کوشش کی وہاں پہ بھی ایسا کچھ نہیں ملا انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ بھائی کس معاملے میں کرفتاری ہوئی لگتا ہے وہ سارے کام نٹھانے کے بعد ان کو کوٹ میں پیش کرنے کے بعد ان کو جیل بھیج دینے کے بعد کوئی باقاعدہ پریس کونفرینس کریں گے اس کے بارے میں تب بتائیں گے ابھی تک کوئی جانکاری انہوں نے نہیں رکھی لیکن ہم نے جو چیزیں سرچ کی کہ یہ دو از اٹھارا کا کیا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں تو آپ کو بتایا جائے تو ہم نے دھاکڑ خبر پہ ایک ڈیٹھ سال پہلے ایک خبر کی تھی اسی کے بعد یہ معاملہ اوبر کے سامنے آیا تھا لیکن تھنڈے بستے میں چلا گیا تھا تو ہم نے اپنا ویڈیو دیکھا نکالا اس میں سے ڈیٹیل نکالی اب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں معاملہ شروع ہوتا ہے دو ہزار اٹھارہ مئی میں یعنی کہ مئی دو ہزار اٹھارہ میں لیکن معاملہ اس سے پہلے بھی شروع ہوتا ہے ایک شخص ہے جن کا نام ہے اونے نائک ترے پان سال ان کی عمر ہے پیشے سے وہ انٹیریہ ڈیکوریٹر ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں انٹیریہ ڈیزائنر ہیں وہ انہوں نے ہی بتایا جا رہا ہے کہ ریپبلک بھارت ریپبلک ٹی وی کا وہ شاندار آلی شان لگزری سٹوڈیو تیار کیا ہے ان کا پانچ کروڑ چالیس لاک روپے بقایا رہ گیا انب گو سوامی نے ان کا بقایا نہیں دیا جس سے آجیز آکر انہوں نے سوسائیڈ کر لیا سوسائیڈ جو کیا گیا وہ مئی دوہزار اٹھارہ میں کیا گیا یہاں سے کہانی سٹارٹ ہوتی ہے کاغذ لے کے نوٹ کرنا شروع کر دیجئے مئی دوہزار اٹھارہ میں انٹیریہ ڈیزائنر اونے نائک جن کی عمر قریب 53 سال انہوں نے اپنے فارماوس کے فرس فلور پر سوسائیڈ کر لیا جبکہ ان کی ماں جن کی عمر جو ہے قریب 75 سال ہے اور ان کا نام ہے مکو کمود نائک انہوں نے بھی اپنے اس فارماوس کے گراؤن فلور پہ سوسائیڈ کر لیا دونوں کی لاش ایک پہلی منزل پہ گراؤن فلور پہ پڑی ہوئی ملے اس کے بعد وہاں چھیتر میں سنسنی پھیل گئی پلیس موکی پربوچی ڈیڑھ بوڑی کو پی ام کے لیے بھیجا گیا اسی دوران ان کے پاس سے ایک سوسائیڈ نوٹ ملا یعنی کہ مسٹری اوانیا نائک کے پاس سے اور اس سوسائیڈ نوٹ میں لکھا ہوا تھا کہ کس طریقے سے انب گو سوامی نے ان کے پانچ کروڑ چالیس لاکھ روپے کا بھگتان نہیں کیا جس کے چلتے ہارتھک تنگی کا شکار ہو گئے اور اس ماملے میں فیروز شیخ دوسرا نام بھی ہے اس ماملے میں دوسرا نام فیروز شیخ اور تیسرا نام نیتیش سردہ یہ تینوں لوگ شامل ہیں وہ لکھا ہوا تھا اس کے آدھار پہ جو ان کی پتنی ہیں انہوں نے ایف آئی آر درج کرائی علی باغ تھانے میں علی باغ تھانے کے اندر ایف آئی آر درج کرائے گئے اس کی جانچ ہوئی جانچ ہونے کے بعد پولیس نے کہا پریاب ثبوت نہیں ہے پتا تھا آپ کو سرکار کیس کی دیونڈ فرنوی سی ام ہوا کرتے تھے اور بھارتی ایجن تپاٹی کی سرکار تھی وہ مقدمہ ایکس پنجھ کر دیا گیا اسے بولتے ہیں مقدمہ ختم کر دینا مقدمے میں فائل ریپورٹ لگا دینا کلوزر ریپورٹ لگا دینا یعنی کہ مقدمے کو پوری طرح ختم کر دیا گیا کا مانا گیا کہ پریاب ثبوت ہی نہیں ہے جب پریاب ثبوت نہیں ہے تو اس کے خلاف آہ کاروائی کیا کی جائے انب گو سوامی کے خلاف اس بابت جو مقدمہ درج کرانے والی آہ ان کی پتنی ہے اون نائک کی پتنی ان کا نام بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں اکشیتہ نائک ہے انہوں نے یہ ایف آئی آر درج کرائی تھی ان کے عمر قریب اٹھالیس سال ہے مقدمہ درج ہو جاتا ہے اب کہانی کہاں بدلتی ہے ستہ بدل جاتی ہے جون دوہزار بیس کا معاملہ ہے ان کی جو بیٹی ہے وہ پہنچ جاتی ہے گرہ منطری انیل دیشمو کے پاس بیٹی کا نام بھی جانے لیے اون نائکی جو بیٹی ہیں ان کا نام ہے ادنیا نائک وہ پہنچ جاتی ہیں اور جا کے وہاں کہتی ہیں کہ ان کے پتا کے خلاف علی باقی پولیس نے صحیح سے جانچ نہیں کی ہے اور اس معاملے کو ختم کر دیا ہے ہمیں انصاف چاہیے ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے تو انیل دیشمو کے اس معاملے کی جانچ کے دوبارہ حدیث دے دیتے ہیں دوبارہ جانچ ہوئی جانچ کے بعد آج گرفتاری ہوئی ہے یہ فارم ہاؤس جو علی باق کا کابیر ایک علاقہ پڑھتا ہے گاؤں بتا رہے ہیں اس کو وہاں پہ فارم ہاؤس میں ہوئی تھی گھٹنا یہ گھٹی تھی یہ باردات ہوئی تھی تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے معاملہ کیا ہے اور گرفتاری کیوں ہوئے حالانکہ ابھی اس بارے میں پولیس کی طرف سے کوئی سپسٹی کرن پوری طریقے سے نہیں آیا لیکن جیسے کہ ریپبلک پارت دعویٰ کر رہا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کا معاملہ تھا وہ ختم ہو چکا اس میں گرفتاری کی گئی ہے تو اس کے بعد ہم نے نکال آیا دو ہزار اٹھارہ کا معاملہ کیا ہے تو وہ یہ معاملہ ہے اس لئے گرفتاری ہوئی اب اس میں قانونی کاروائی کیا ہو سکتی ہے کسی کو آدمتیا کے لیے اکسانے پر اس کے پیسے ہڑپ لینے پر آدمتیا کے لیے اکسانے کا معاملہ ائی پی سی تین سو چھین کے تحت درج ہوگا اور پیسے ہڑپنے کا یعنی کہ اس کے دھوکہ دھڑی کرنے کا معاملہ اس کا بھگتانہ کرنے کا معاملہ امانت میں خیانت کا بنتا ہے بھئی اس نے کام کیا اس کا پیسے اب دو نہیں دے رہے ہو تو امانت میں خیانت کر رہے ہو تو چار سو چھین کا مقدمہ وہ بنتا ہے اس کے علاوہ اور بھی دھارہیں لگ سکتی ہیں اور ان دھارہوں کے تحت ہی اگر گرفتار کیا گیا ہے واقعی امانب گو سوامی کو تو امید کم ہے کہ ان کو آج زمانت مل جائے گی ان کو جیل میں کاٹنا پڑے گا کچھ وقت اس کے بعد شاید ان کو زمانت ملے اور باہر نکل کے پھر وہ چکھیں چلائیں اور کہیں کہ دیکھئے میرے پہ کیا ظلم ہوا جیل میں میرے پہ کیا تیچار ہوا نوٹنکی کرنا تو ان کو آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ممبئی کی سڑک پہ چلتے ہوئے کہ بائک والے آئے میرے پہ حملہ کر رہے تھے مجھے مار رہے تھے پیٹ رہے تھے آپ نے دیکھا گا گجرات دنگو کے دوران رازیب سردیسائی نے بتا دیا کتنا جھوٹا آدمی ہے یہ تو کبھی گجرات دنگو میں ریپورٹنگ کرنے گیا ہی نہیں یہ کس آدھار پہ گیا کہ اس پہ وہاں پہ حملہ ہو گیا لیکن کچھ لوگوں کو ایموشنلی کاڑ کھلنے کی کوئی مجھے بچالو مجھے مار ڈالیں گے یہ کچھ لوگوں کو نوٹنگی کرنے کی آدھات ہوتی ہے نا تو ویسی نوٹنگی کرتے ہوئے وہ یہاں دکھائے دے رہے لیکن اہم سوال یہ کہ انب گو سوامی کی تو گرفتاری ہو گئی بھائی فیروش شیخ کی گرفتاری کب ہوگی یا ہو چکی ہے اس کے بارے میں پولیس کو اس پسٹ بتانا چاہیے نیتیش سردہ کی گرفتاری کب ہوگی یا ہو چکی ہے اس بارے میں پولیس کو اس پسٹ بتانا چاہیے دو سوال پولیس سے کافی اہم کھڑے ہو گئے ہیں آخر پہلے جو جانچ ہوئی تھی اس میں ثبوت کس طریقے کے نہیں ملے تھے جس کے آدھار پر مقدمے کو بند کر دیا گیا تھا جانچ کو ختم کر دیا اور اس بات کون سے ایسے ثبوت مل گئے ہیں جس کے بعد انب گو سوامی کو گرفتار کر لیا گیا اور سیدھے گرفتار کر لیا گیا تو یہ سب چیزیں اس پسٹ کرنے پڑے گی ممبئی پولیس کو کیونکہ اگر ایسا نہیں کرے گی تو ممبئی پولیس کی شاک پہ جو سوال ہے وہ لگتار کھڑے ہوتے رہیں گے بتا دیں آپ کو آج کا ٹی ایر پی گھوٹا لجب سے سامنے آیا اور ممبئی پولیس اس کی جانچ کر رہی ہے تب سے ممبئی پولیس اور آنم گوڑ سوامی کے بیچ میں چوئے ملکہ ایک طریقے کا کھیل چل رہا ہے چھتیس کا آنکڑا اس بارے میں چل رہا ہے اور اب گوڑ سوامی اپنے اسٹوڈیو سے بیٹھ کر کمیشنر پرمیر سنگھ کو ڈھاڑتے رہتے ہیں اور ادھر سے پولیس جو کاربائی کر رہی ہے ان کے لوگوں کو سمن کر کے بھلاتی ہے پوچھتی ہے یہ بچنے کے لیے ہائی کورٹ سپریم کورٹ بھاگتے ہیں لیکن بچ نہیں پاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جانچ میں صحیح کرو اس گھوٹا لے کہ چلتے معاملہ تنہ تنی پہ اگر اس وقت یہ گرفتاری ہوئی ہے تو یہ کہا جائے گا کہ ٹی آر پی معاملے کو کھولا گیا پہلے اس کے بعد پورانے معاملے میں گرفتاری کی جاری ہے تو ٹی آر پی معاملے میں کیوں گرفتاری نہیں کی گئی یہ بھی جواب پولیس کو دینا پڑے گا تو کچھ چیزیں ابر رہی تھی مجھے لگا کہ آپ کو روبر اکرائے جائے کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے اولاستے مجھے لگ کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فیلال ابھی مجھے نہیں اجازت پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہیں مجھے لگا مجھے لگا